اسلام علیکم میڈیکل کالج سے فارغ ہونے کے بعد لاہور کے سرگنگا رام ہاسپیٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی بعد میں جب سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بلدیاتی داروں میں خواتین کے لیے مخصوص نششتیں بڑھائی گئیں تو وہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر اپنے ابائی زیلہ سیالکورٹ سے ڈرسٹر کانسل کے رکن منتخب ہوئیں بعد میں دوزار دوک انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اسمبلیوں میں وہ اسی پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے ر قرر ہوئیں دوزار ساتھ کے انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا جب دوزار آٹھ میں الیکشن ہوئے ڈاکٹر فردوس آوان نے چوتری امیر حسین کو بھاری شکست سے دوچار کیا جو ان انتخابات کا ایک بڑا اپسیٹ تھا پی پی بی حکومت میں وہ پہلے آبادی کی بہبود کے وسیر رہیں جبکہ بعد میں انہیں وزیر اطلاط بنا دیا گیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس دوہزار آٹھ سے دوہزار دس تک بہبود عبادی دوہزار دس سے دوہزار بارہ تک وزارت اطلاط و نشیات اور دوہزار بارہ سے دوہزار تیرہ تک نیشنل ریگولیشن اینڈ سرویسز کا کلمدان رہا دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں پنجاب میں آنے والا پیپلز پارٹی مخالف سیلاب ڈاکٹر فردوس آوان کی نشست بھی بہارے گیا تو تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ تیر تک چلنا مشکل ہے ڈاکٹر فردوس آشک آوان کوئی خاندانی سیاستدار نہیں بلکہ ان کے پاس بہت معمولی سیاسی ورثہ موجود ہے اور وہ بھی یہ کہ ان کے بھائی ایجاز آوان ان کے سیاست میں آنے سے بہت پہلے دو مرتبہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں اس سیاسی وابستگی کے باوجود ڈاکٹر صاحبہ نے مئی دوہزار سترہ میں نتھیا گلی میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین اور موجودہ وزیر عظم عمران خان سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا تھا مارچ دوہزار انیس میں انہیں وواد چودری کی جگہ وزیر اطلاعات و نشریات مقرر کیا گیا تھا ایک سال کے عرصے تک اس عوضے پر رہنے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کا نظریاتی دھڑا فردوس آشکوان کی بطور حکومتی ترجمان تائیناتی پر خوش نہیں تھا اس کا اظہار انہوں نے متعدد بار وزیر عظم کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی کیا تھا چند چیزیں ایسی ہیں جہاں فردوس آشکوان نے غلطیوں کا ارتقاب کرتے ہوئے اس اصلیت کو واضح کیا تھا جو پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے آیا تھا تحریک انصاف کے اندر بھی لوگ فردوس آشکوان کے لیے کوئی اچھا بیانیاں نہیں رکھتے تھے پی ٹی آئی ارکان ان کو دوسری جماعت کی کھلاری اور کار کردی کے لحاظ سے نا اہل سمجھتے تھے جنوری اور پروری میں ہی فردوس آشکوان کے جانے کی اطلاع تھیں کرونا وائرس کے باعث ان کو رخصتی میں تھوڑا وقت مل گیا تھا لیکن کرونا کے صورتحال میں بھی فردوس آشکوان خود کو منوانے میں ناقام نظر آئیں سابق ماون خصوصی فردوس آشکوان نے جھوٹ کے علاوہ کرپشن کا بھی بازار گرم کیا رکھا فردوس آشکوان پر حکومتی اشتہاری بجل سے دس فیصد کمیشن لینے اور مالی ہیر بھر کے الزامات لگائے گئے ہیں یہ اطلاعات بھی گردش کر رہی تھی کہ ایک میڈیا مہم میں انہوں نے اشتہاری کمپنیوں سے ایڈوانس بھی لے لیا تھا یہ بات علمے آنے کے بعد چالیس کروڑ روپے کے اشتہاری مہم منسوخ کر دی گئی تھی موسوفہ کے اپنی وزارت کے خاتون سیکریٹری اطلاعات زہدہ رحمان کے ساتھ نہ بن سکی جس پر انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا جبکہ سابق پرنسپل انفرمیشن افیسر طاہر خوشنود سے بھی تعلقات انہی وجوہات پر کبھی خوشگوار نہیں رہے فردوسہ شکوان نے تین سرکاری گاڑیاں گھریلو استعمال کے لیے لے رکھی تھی جس کی بطور معاون خصوصی انہیں اجازت نہیں تھی فردوسہ شکوان نے سرکاری خرج پر غیر قانونی طور پر گیارہ ملازم اپنے گھریلو استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے مالی اور خاک روبی پاکستان ٹیلیویجن کے بجٹ سے اپنے ذاتی استعمال میں رکھے ہوئے تھے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پی ٹی وی میں اپنے اہل و ایال کی ناجائز بھرتیاں کی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ڈاکٹر فردوسہ شکوان پر وزیراعظم ڈیولپنٹ فنڈ سے ایک عرب سے زائد کے خرد برد کے الزامات تھے ان پر اس الزامات کی تحت نیب میں کیسز بھی رہے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کسی شادی پر سلامی بھی دے کر آتی تھی تو وہ پیسے بھی سرکاری خزانے سے وصول کرنا چاہتی تھی معاملے خصوصی فردوسہ شکوان حکومتی بیانیے کو اس طرح سے بیان نہیں کرتی تھی جس سے اپوزیشن جماعتیں بھی خوش نہیں تھی بلکہ جہاں حکومت اپوزیشن کے ساتھ کچھ معاملات کو سیدھا کرتی تھی وہاں کچھ دیر بعد فردوسہ شکوان ان معاملات کو پھر سے الجھا دیتی تھی جس کا نتیجہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تناؤ کی صورت نکلتا تھا اسی طرح فردوسہ شکوان میڈیا کے ذات بھی اپنے تعلقات کو بحال کرنے میں ناقام رہی اس فیصلے سے پہلے فردوسہ شکوان کا یہ بیان بھی منظر آم پر آیا کہ وزیراعظم عمران خان کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوسہ شکوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان چھپانے پر نہیں قوم کو حقائق بتانے پر یقین رکھتے ہیں فردوسہ شکوان کے اس بیان کے کچھ دیر بعد ہی خابر آ گئی کہ سینٹر شبلی فراز کو وزیر اطلاعات اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننڈ جنرل ریٹائیڈ آسم باجوا کو وزیراعظم کا معاملے خصوصی برائے اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے جو اس وقت سی پیک آثورٹی کے سربراہ بھی ہے یاد رہے کہ چار جون دوہزار بارہ کو آسم باجوا کو آئی ایس پی آر کا ڈیریکٹر جنرل مقرر کیا گیا تھا باجوا صاحب سی پیک آثورٹی اور ڈیریکٹر آئی ایس پی آر کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باجوا اس فن کے بے سرین کھلاری ہیں آسم سلیم باجوا صاحب وہ انتہائی قابل جنرل ہیں جنہوں نے آئی ایس پی آر جیسے عالمی شہرت یافتہ ملٹری دارے کی بنیاد رکھی آسم سلیم باجوا صاحب نے نہ صرف آئی ایس پی آر کی بنیاد رکھی بلکہ انفرمیشن وار فیر کی تاریخ میں زبردست انقلاب بربا کیا جس کی پوری دنیا آج مطرف ہے سر آصف غفور سے پہلے آئی ایس پی آر کو اس مقام تک لانے میں آسم سلیم باجوا کا کردار نہائیت واضح ہے بلکہ آسم سلیم باجوا کی رکھست ہوتے ہی آئی ایس پی آر کی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کون ان جیسا قابل آگے بڑھے گا تاہم سر میجر جنرل آصف غفور نے اپنے استاد آسم سلیم باجوا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آئی ایس پی آر کو چار جان لگاتے ہوئے بلندیوں تک پہنچا دیا اور اس کے چرچے بھارت میں ہونے لگے اس لیے آسم سلیم باجوا وزیراعظم کے معاون خصوصی اطلاعات کے عدے کے لیے نہائیت موزن شخصیت ہے قیاس کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی بیل اگام اداروں کی سمتیں درست کرنے کے لیے ان کی تائناتی کی گئی ہے کچھ دن پہلے چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ فوج اور ریاست ایک پیج پر نہیں رہے حکومت جانے والی ہے اور فوج مخالف ہو چکی ہے لیکن آج کے اس بڑے اعلان نے ان تمام چہمگوئیوں اور افواہوں کے آگے بند بان دیا ہے آسم سلیم باجوا جس مقام پر آئی ایس پی آر کو جھوڑ کر گئے تھے آج ایک دفعہ پھر اطلاعات کے شعبے میں آ کر اس ولولے کو زندہ رکھنے کا آغاز ہوا چاہتا ہے بلوچستان میں امن بحالی سے لے کر سی پیک کے ذریعے بلوچستان کی تعمیر و ترقی تک اللہ نے آسم باجوا سے بہت عظیم کام لیے اور لے رہا ہے آج بھی آسم باجوا سی پیک جیسے گیم چینجز منصوبے کی قیادت کر رہے ہیں اور دن رات پاکستان کی ترقیہ خوشحالی کے لیے کوشہ ہیں سو دوستو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے چونکہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں تھے اور جس طرح سے وہ میڈیا پہ آ کر بیان دیتی تھی اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے مخالبی ہو گئے تھے اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ شاید ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ہیں یہ وہ بیانات دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ مزید مسائل کا شکار ہو جاتی اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اپوزیشن کے خلاف ایسے بیان دیتی تھی کہ جن کو پھر ڈیفنڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا تھا ہم نے مختلے پہلوں پہ دیکھا بہت جگہ پر بار بار دیے دیکھا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ہیں ان کے بیانات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کئی بار جو ہے وہ ایکسپلینیشنز بھی دینی پڑی اور بہت بار جو ہے انہیں وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور اس کی سب سے بڑے وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی میڈیا پر آتی تھی لمبی ٹاک کرتی تھی اور اپنی مرضی سے بڑے گنے چونے لفظوں میں ٹھیک ٹاک قسم کی جو ہے وہ تنقید کیا کرتی تھی اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر نہیں ہو سکے مسائل کا شکار رہے اور اب ان کو جو ہے اس عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے تو اب ایک بڑے نامور شخصیت آسم سلیم باجوا صاحب کو جو ہے وہ یہاں پر تائینات کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ آئی ایس پی آر میں جس طرح سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان آرمی کیا کچھ کر سکتی ہے اور اگر میڈیا کے حوالے سے بات کی جائے تو اس مہم کو بڑے ہی بہتر طریقے سے آگے لے کر چلے تھے آسم سلیم باجوا صاحب پھر ان کو جو ہے سی پیکس لیلیٹ کر دیا گیا اس کے بعد اب جو ہے ڈاکٹر فردوس آشک آوان کو اہدے سے ہٹا کر شبلی فراز کو وزیر اطلاعات و نشریات مقرر کیا گیا ہے اور جبکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر جو ہے وہ آسم سلیم باجوا صاحب کو مقرر کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کی بات چیت ڈاکٹر آسم سلیم باجوا صاحب کرتے ہیں اور جس طریقے سے اپنے موقف کو بہترین طریقے سے میڈیا پر لے کر آتے ہیں شاید کوئی اور یہ نہیں کر سکتا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ قیاس آرائیاں بھی دم توڑ گئی ہیں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انشاف اور پاک فوج کے درمیان درادیں پڑ چکی ہیں اور حکومت کے جانے کا وقت ہونے والا ہے لیکن یہ سب کی سب قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں جب ریٹائیڈ میجر جنرل آسم سلیم باجوا صاحب کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں دوستو کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے میجر جنرل آصف غفور اور میجر جنرل آسم سلیم باجوا صاحب نے میڈیا پر آ کر دنیا کو پاکستان آرمی کی طاقت کے بارے میں بتایا تو اب ان کا معاون وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ تائینات کی جانا یقینا پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے سو دوستو یہ تھی اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹس مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ